اس سمیہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ٹی وی ہم سب کو ابھی آپ سے بار بار بتائے گا کہ میں پولیس کی نوکری میں تھا یہ سچ ہے انیس سو نبے میں یہیں ایس ایس پی تھا ایس پی تھا مطورہ میں اور میرے گروہ مہراج پوشی دیورہ بابا یہاں مچان پہ رہتے تھے جملہ جی کے تٹ پہ ان کے پاس میں روز جاتا تھا کوئی پانچ پشتوں سے میرے گروہ تھے وہ میری پردادی بابا دادا نانا نانی ماتا پتا سب ان کے ششے تھے ایک دن انہوں نے کہا مجھ سے تیس جنوری انیس سو نبے کو شام کو ساڑھے آٹھ بجے کہ تمہیں ایک بار برج کی سیوہ میں پھر سے آنا پڑے گا انیس سو نبے کی بات ہے یہ تمہیں برج کی سیوہ میں پھر سے آنا پڑے گا اور جیسا ابھی مشناط چودی جی کہہ رہے تھے مجھ سے کہا کبھی گھر مت بنانا مکان مت بنانا زمین مت خریدنا پرتی اکشا کرنا برج کی سیوہ کا جب سو افسر ملے تو چلے آنا لیکن دوسری بات بڑی وششت کہی انہوں نے اس سمیں دی دیما انہوں نے کہا کہ یہ آگے یہ انیس سو نبے کی بات ہے آگے آنے والے سمیں میں بھارت وشو کا سرمور بنے گا کوئی سب سوچ نہیں سکتا تھا وشو کا سرمور بنے گا اور یہ آدھاتپک چیتنا اپجے گی اسی ورنم نکشت سے تب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیا ہو جائے گا میں کئی بار سوچتا بھی تھا ابھی پچھلے سار یا چار سالوں سے یہاں سیبہ کا سوف سر ملا پھر بھی سوچتا تھا کہ وہ جس آدھاتپک چیتنا کی بات گر مہراج کر گئے تھے وہ تو نہیں دیکھتی ہے بھی اور گٹی مٹی بہت سجادوں سے چیزیں ٹھیک کر دو سنگاپر بن جائے گا لیکن وہ آدھاتپک چیتنا کی بات تو نہیں آتی اس سے آج دیدی ماں شام جی جندل جی ڈرمدد جی آپ سب کو اور آپ سب کی سیوا دیکھ کر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ گر مہراج کی وہ وانی آج چریتار دھو رہی ہے بینہ اس سیوا بھاو کے آپ دھاتپک سنچیتنا کا مطلب نہیں بنتا ایک دو سب آپ اپریشیئٹ کریں گے ایک انتھروپولوجسٹ ہوئی ہیں بڑی مشہور مارگریٹ میڈ مارگریٹ میڈ ان کے کسی ششن نے ان سے پوچھا کہ سبھتا کے وکافس کا سب سے پہلا چل آپ کسے مانیں گے کونسی ایسی چیز مل جائے گی آپ کو خدای وزائی میں کہیں جو آپ مانیں گے کہ سبھتا کا وکافس یہاں سے ہوا اور مارگریٹ میڈ نے کہا کہ سبھتا کے وکافس کی پہلی کڑی اور چل یہ ہوگی کسی کی ٹوٹی ہوئی فیمر جڑی ہوئی مل جائے مطلب یہ کہ اگر یہ فیمر ٹوٹ جائے ہڈی ٹوٹ جائے کھولے کی تو چھے ہفتے سے پہلے جڑنے والی نہیں ہے تو چھے ہفتے تک اس کی تیمارداری کسی اور نے کی ہوگی ایک بیقت کی یہ جو دیا بھاؤ ہے سہیوگ بھاؤ ہے پریم ہے سوہارد ہے یہی سبھتا کی پہلی کڑی ہے اور آپ جو یہاں جو کچھ جس بھاؤ سے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ولکشن نہیں ولکشن تم ہے بھگوان آپ سب کے اوپر کرپا بنائے رکھے ایسی ہی اور یہ کار چلے نہ چلے نہ بڑھے بڑھے بھی اتنا اس کی کوئی سیما نہ ہو کیونکہ یہ جو گرمہ راج کی بات ادھیاتک سنچیتنا یہ سیوہ یہی پرتفلت ہوگی کالانتر میں وشکا سربور بنانے کے لیے بھارت کو ایک اندیم بات بڑی دیر سے آپ لوگ بہت سی باتیں سننا چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو اور بات ختم کروں گا ایک اچھا سندیش اس میں ہے دیدی ماں گرکلم چلاتی ہیں گرکل چلاتی ہیں یہاں پہ پرانا گرکل ایک جس گرکل میں صدور پروت کے اندر چھپا ہوا گرکل ایک آچار اور تین شش تب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دس ہزار بھر لوگ کیونکہ گر جن ششوں کو لیتا تھا انہیں پڑھاتا تھا انہیں جینا انہیں جیونی اورجہ ان کے اندر پیدا کرتا تھا زندگی جینے کا سلیکہ سکھاتا تھا گروہ تین ششوں کو پچیس ورشوں تک گروہ مہراج نے سکھایا پڑھایا سب کچھ کیا پھر ایک دن کہا کہ تمہاری شکشہ پوری ہوئی اب تم یہاں سے جا سکتے ہو لیکن خیال کرنا ایک ابھی پریقشہ باقی ہے وہ تین شش شام کے سمیں وہاں سے چلا دیئے گئے نکلو جاؤ ششوں نے کہا کہ ابھی جنگل پار کرنے میں سمیں لے گا کل صبح چلے جائیں گے ابھی جاؤ شام کوئی نکل لو اور ششوں کو بڑا عجیب لگا کہ پچیس سال تک رکھا گروہ مہراج نے ابھی ایک رات کے لیے نہیں رہنے دے رہے ابھی جاؤ شام کے سمیں تینوں شش رمانہ کے لیے گئے وہ چلے تو باہر ایک چھوٹی سی پلیاں چھوٹی سی ندی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پلیاں اور اس پر ایسا لگا جیسے کسی نے کانٹے سجا دیئے اوپر اس پلیاں پر ان تین ششوں میں سے ایک نے دیکھا شکتیمان تھا طاقت تھی گیا دوڑ کے اس کانٹوں کے جھنٹ کو پار کر گیا ایک جو تھا بدھیمان تھا وہ نیچے اتر گیا اور جو چھوٹی سی ندی تھی ایک پتھر دوسرے پتھر پار کی اور اوپر آ گیا اور تیسرا بیٹھ گیا ان کاٹوں کو چننے کے لیے وہ دو اوپر آئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیوکوفی کرتے ہو شام ہو گئی رات ہونے والی جنگلی جانور ایک سے ایک بھینکر یہ بیوکوفی چھوڑو گوج جاؤ یا نیچے سے آ جاؤ اور تب اس تیسرے نے کہا کہ دیکھو شام کا سمیں کوئی جنگلی جانور گزرا تو لہو لہان ہو جائے گا وہ کہا جائے گا کا علاج کرانے تم ادھر سے بیٹھو اور میں ادھر سے یہ کاٹے ہم چندے ان دونوں نے کہا کہ یہ بیوکوفی تمہیں مبارک ہم تو جاتے ہیں ان دونوں چل دیئے اور پاس کی جھاڑی سے گروہ معراج پکٹ ہوئے ان دونوں کو پکڑا اور کہا واپس چلو اس لائک نہیں ہو کہ سماج میں جا کر کے رہو تم صرف یہ ایک ایسا ہوا ہے جس نے ودیہ پھائی ہے جس نے گیان پایا ہے اور ایک جو سندیش دیا وہ دہراتا ہوں گا آپ سب کے لیے گروہ معراج کہا کہ آج جو دوسرے کے راستے سے کاٹے نہیں چنتا وہ کل دوسرے کے راستے میں کاٹے ڈالنا سیکھ ہی جاتا ہے ابھی اپنے سماج کی سمسیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ادھکتر لوگ کاٹے بچھانے میں لگے ہوئے ہیں آپ ڈاکٹر شام جندل جی ڈرمدت جی دیدی ما آپ کے چروعوں میں بارم بار پڑام ہے آپ یہ کاٹے چننے میں لگے ہیں اور یہ کاٹے بھی اور یہ کاٹے کی چنائی کوئی دو چار دن سے نہیں ہو رہی جیسا میں نے سنا کہ پچھلے پندرہ برشوں سے اور سال میں چار در پانچ پر چھے چھے بار میں بار بار ابھی نندن کرتا ہوں ساری ان ڈاکٹرز کی ٹیم کا الگ الگ میں سب کو جانتا نہیں لیکن آپ سب ابھی نندن کے پاپ رہیں اور میں بار بار ابھی نندن کرتا ہوں ڈاکٹر شام اگربال کا جندل جی کا اور سب سے ادھک دیدی ماں کا جنہوں نے یہ مارک پشست کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا انبرت بہت بہت مجھے گا نہ وہ بڑے گیا ہمارے علیہ کو بڑھے اپریشر میں ڈاکو بڑھے سلیسے ہی سلامت ڈاکو بڑھے رہے ہیں ڈاکو بڑھے تے م کا چہار کرکو ڈاکو بڑھے نے ہمارا بچگیزن ڈاکو بڑھے نے شائرنام رو اندری ڈاکو بڑھے لگا ڈاکو 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 موسیقی